عالمی یوم خاندگی انٹرنیشنل لٹریسی ڈے بنایا جا رہا ہے اور اسی دن کے حوالے سے ہم نے اب بات کرنی ہے بنیادی طور پر اس دن کو جو بنانے کا مقصد ہے وہ عوام کو وقار انسانی حقوق اور دیگر جو معاملات ہیں جو اس سے جڑے ہیں اس پر خاندگی یا تعلیم لٹریسی کی امیت یاد کرانا ہے اور اسے آگاہ کرنا ہے اور لٹریسی کی حوالے سے اس ایجنڈے کو مزید پڑھے لکھے اور پائیدار معاشری کی جانب آگے بڑھانے کی کوشش کرنا ہے اسی لیے دن بنایا جاتے ہیں اس سال ہم اگر اس خاندگی کے دن کے تیم کی بات کریں تو اس ٹرانسفارمنگ لٹریسی لرننگ سپیسز یونیسکو کے مطابق پانچ میں سے ایک بالغ ابھی تک بھی پڑھا لکھا نہیں ہے وان اڈلٹ وہ پڑھا نہیں ہے آؤٹ او فائیو اور ان میں سے دو تہائی جو تعداد ہے وہ خواتین کی ہے تقریباً پچھتر ملین بچے ایسے ہیں اس وقت جو ابھی سکول سے باہر ہیں اور اسی حوالے سے ہم اگر پاکستان کی مشہور یونیورسٹی لمس کی بات کریں تو وہ بھی میدان میں ہے انہوں نے یونیورسٹی آف بلتستان میں اس تعلیم کے فروغ میں کافی ہم کام کیا ہے اور وہ کس طریقے سے لٹریسی کو ٹرانسفارمنگ کر رہے ہیں لرننگ کو بہتر کر رہے ہیں لرننگ ویڈاوٹ بہتر کام کر رہے ہیں اسی پر ہم نے بات کرنی ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ارشد احمد وائس چانسلر یللامس یونیورسٹی موجود ہیں ہم خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے تو یہ یونیورسٹی آف بلتستان کے حوالے سے جو آپ کا کلیبریشن ہوا ہے تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائے گا کہ کلیبریشن کا بیسیکلی پرپس کیا تھا اور اس میں جو لٹریسی ریٹ ہے اس کو بہتر کرنے میں کیا ایمپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں دونوں این اوائسٹیز السلام علیکم عرمالہ thank you so much I hope you are well خیریت thank you thank you first if I may start by saying that we express our solidarity with all of the victims of the flood the devastating flood and جتنے ادارے ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں ان کے ساتھ شامل ہیں تو ان کی یاد میں پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم یہ نہ بھولیں کہ یہ آج کا صرف مسئلہ نہیں ہے یہ تو چلتا رہے گا and we have to think long term in precisely areas like literacy and redevelopment which would take a different form not doing the same thing we've done which has resulted in those statistics you were talking about but let me answer your question by giving some good news here first of all I don't know اگر ناظرین یہ جانتے ہیں کہ بلتستان میں اگر آپ کو فیملی ممبر سے پوچھیں کہ اگر سکول میں آپ کو داخل کرنا ہے آپ کے چار پانچ یا چھے بچے ہیں ان میں سے آپ کس کو پہلے شامل کریں گے and the answer is almost always females so this is excellent for all of us to learn from the second thing is that the literacy rate جو آپ بتا رہے تھے which are horrific numbers by any global standard very different in بلتستان تو یہاں پر عورتوں کا تو we have to learn from the model they have کہ over 90% are literate and وہ تعلیم کی جو حیثیت رکھتے ہیں I think اس سے ہم سب سیکھ سکتے ہیں تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم وہاں جا کے ان کو سکھائیں گے نہیں بلکہ زیادہ سیکھیں گے اس لیے اسی طرح ان کے جو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر نعیم جن سے میری باتیں ہوئی ہیں کوئی about a year back we started talking about the project اور ہم نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ شروع شروع میں تو ریسرچ کی بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں کلائیمٹ چینج کا ہب تو وہیں پر ہے because آپ کو پتا ہے کہ یہ جو cryosphere ہے which is frozen ice after the north pole and south pole the Himalayan region is the third pole in the world so you know climate change دیکھ رہے ہیں glaciers are melting they wonderful studies there so our idea شروع میں یہ تھا کہ ہم data collect کریں گے researchers کو دنیا میں ان کو بتائیں گے کہ یہاں پر موقع ملا ہے کہ آپ کوئی intervention کریں اور پھر پیٹن دو گلوبل پیٹنگ سب یہ جو practical learning ہے تو ہم ہماری ایک conventional approach ہے پڑھائی کی یہ مجھے یاد روشنی ڈالی گا دوسرا یہ کہ ہم لرننگ کی طرف جائیں رہا دن جو ہمارا ایک conventional system education کا جس سے ڈگری تو آ جاتی ہے لیکن تعلیم نہیں ہاتی تو اس پہ پہ چاہتا ہوں آپ پلیز بات کریں Absolutely Thank you for wonderful question So you know experiential education is the word سب استعمال اسی طرح ہم سوچ رہے تھے تو ریسرک سے باتیں یہ شروع ہوئیں کہ کس طرح ہم سیکھیں اور سکھائیں یعنی لیکنی لیکن ریال کورسی، کریڈک کورسی، اور ہم نے 5 کورسی، اور انسید مختلف قسم کی درار پرگرامز تنکہائیں کہ اس کو یہ دیکھا ہے اور وہ لیول یہ ہے کہ ہرے کورس، اور ہم نے پانچ کورس مل کے بنایا ہے۔ یعنی، جانی، جانی، وہاں ہم نے دیزیں با لامز فیکلی، با لیولیورسی اور بلتستان فیکلی، جو دیزیں گے، اور وہ پانچ ایریاز میں ہم نے کو دیزائن کی ہیں یہ کورسز اور اس میں جو سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ 75% of the course work would be done in the field. In the community. تو آپ بچوں کو لے کے جانا ہے اور یا تو دیوسائی پلینز کے اندر یا سد پرا لیک پر یا شگر. If I was the student dog sahab I would love to go and love to the. ہم بھی سوید مشن لیں. کچھ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو. اب دیکھیں مسلا یہ تھا کہ ہم ہمارے دیز جی دکھ سب جی دکھ سب سم سگنل سلس problem I think. جی دکھ سب جی پلیز جی so we wanted to do a twinning program کہ دونوں مل کے پڑھیں سیکھیں اور سکھائیں so 150 of our students 150 of their students 300 students کا ہمیں logistics کا سوچنا تھا کہاں رہیں گے اور واقعہ یہ ہوا کہ پہلے ہفتے میں our students experience the real life in Skardu which was that sliding ہو گئی اب وہ sliding سے it jammed up the filter which feeds all the water to the community ایک ہفتے کے لئے نہ ان کے پاس پانی تھا پینے کے لئے نہ نہانے کے لئے نہ صاف کرنے کے لئے پکانے کے لئے so that was you know یہ بڑا real life experience تھا اچھا دکھ سب آپ نے جس طرح سے پانچ courses کی طرف اشارہ کیا obviously ایک بہت ڈیفرنٹ ڈائمنشنز ہوتی ہے مختلف جسے ہم climate change کی بات کریں entrepreneurship کی بات کریں e-commerce کی بات کریں اس میں جو students کا role ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا بہت productive ہو جائے گا کہ مختلف dimensions کے اندر وہ اپنی اپنی expertise کو آزمائیں گے اور اس کو implement کریں گے اب یہ کتنا helpful ہوگا ایک علاقائی culture کو یا جو challenges ہوتے ان کو solve کرنے میں helpful کتنا ہو سکتا ہے مختلف courses کو پڑھنا بہت بہت یہ ایک اہم سوال ہے اس لئے دیکھیں سب کی دنیا چھوٹی دنیا ہوتی ہے until you collaborate so ان کے professors جو ہیں which bring local expertise وہ ہمیں بتا رہے تھے ہمارے یہ مسئلے ہیں یہ ہمارے goals ہیں ہماری یہ خواہش ہے but then our professors were saying but دیکھیں there's a solution here there's a solution here تو میں آپ کو دو تین مثالیں دیتا ہوں ایک مثال یہ تھی کہ some student noticed کہ وہ پانی جو ہے نل کا وہ ٹپکتا جا رہا ہے اور انہوں نے پوچھا وہ پروپرائیٹر سے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے کہ کب سے یہ نل اس طرح پانی گرتا جا رہا ہے انہوں نے کہا یہ تو سالوں سے ہو رہا ہے انہوں نے کہا دیکھیں یہ ایک washer لگا دیں اس میں تو آپ کا پانی کا مسئلہ سال ہو جائے گا so what they did was calculated all the taps that are leaky in skardu اور اس کا جو نظارہ ملا ان کو پتہ لگا یہ چھوٹے انٹرونشن کے ساتھ you can save tons of gallons of water this way یہ چھوٹی مثال بڑی مثال میں آپ یہ دوں یہاں پر آپ سوچیں ہم کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور کیا تکلیف ہوتی ہے دو تین گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے کے لیے وہاں پر بارہ گھنٹے ہر روز لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے now imagine if you are in an operating theater and the only hospital they have and you have you know an unfortunate incident you have to do surgery immediately power goes off what do you do my goodness okay you know so you have what do you call it a backup system right بلکو چک لیکن backup system کے لیے time لگتا ہے and you can't stop the surgery this is something really interesting اور یہ topic اتنا وسی ہے ہم ضرور جائیں گے کہ اس پہ off and on آپ سے ہم بات کرتے ہیں اور دوبارہ بھی اس پہ نشست کریں ابھی وقت ہمارے پاس لوگ سب کم ہے but thank you very much for joining us and talking about this transforming literacy learning spaces کا actual concept اور اس کو کیسے لمس implement کر رہا ہے آپ کے تھو اور ان علاقوں میں کر رہا ہے جہاں پہ لوگ تعلیم کی امیت کو سمجھتے ہیں تو I think this is very helpful اور بہت زیادہ help کرے گا دو کلچرز کو مرش کرنے میں بھی اور ان طلبہ کو بھی ایک اچھا vision دے گا exposure دے گا جن کو اس کی بڑی ضرورت ہے جو deserve بھی کرتے ہیں Thank you very much Dr. Aishan